نولی سٹی کے موزد دوستو اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے پاگل شخص کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے یہ شخص جس کو بھی ملتا ہے اس کو اپنی ایک ہی داستان سناتا ہے کہ تقریباً اسی سال پہلے جب اس کی عمر بیس سال تھی تو اس کی ماں نے اسے تندور سے روٹیاں لگوانے کے لیے بیجا جب وہ تندور سے واپس آیا تو اسے ایک بزرگ ملے جو کہ شاید کافی دنوں سے بھوکے لگ رہے تھے اس لڑکے سے بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں کیا مجھے ایک روٹی ملے گی اس لڑکے نے سوچا کہ میرے پاس ایک اضافی روٹی ہے کیوں نہ میں ایک روٹی بزرگ کو کھلا دوں اس نے ایک روٹی بزرگ کو دے دی اور بزرگ نے وہ روٹی فوراں ختم کر دی اس لڑکے نے جب دیکھا کہ بزرگ نے دیکھتے ہی دیکھتے روٹی ختم کر دی ہے تو انہیں شاید ابھی اور بھوک لگی ہے پھر اس لڑکے نے بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی اگر آپ کو اور بھوک لگی ہے تو میں آپ کو ایک اور روٹی دے دوں تو بزرگ نے کہا کہ تمہاری ماں نے تم کو روٹیاں لانے بیجا تھا جس میں صرف ایک اضافی روٹی تھی جو کہ تم نے مجھے کھلا دی ہے اب تمہارے پاس کوئی اضافی روٹی نہیں ہے وہ لڑکا بزرگ کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس بزرگ کو کیسے پتا چلا کہ میرے پاس کتنی روٹیاں ہیں ابھی وہ اس کشم کشمے ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ بزرگ اٹھ کر جا رہے ہیں وہ لڑکا بزرگ کے پیچھے گیا اور کہنے لگا کہ بابا جی آپ کہاں جا رہے ہیں تو بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا میں دو دن کے سفر پر جا رہا ہوں کیا تم میرے ساتھ چلو گے اس لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں میں چلوں گا مجھے ان دو دنوں میں کوئی کام نہیں ہے اتنے میں لڑکے نے بزار میں اپنے چچا کو دیکھا تو اس نے روٹیاں اپنے چچا کو تھما دی اور کہنے لگا کہ چچا جان یہ روٹیاں آپ میرے گھر لے جائیں اور گھر والوں کو بزا دیجئے گا کہ میں دو دن کے سفر پر کہیں جا رہا ہوں وہ بزرگ کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا کچھ سفر تیہ کرنے کے بعد وہ ایک جنگل میں داخل ہوئے جہاں پر انہوں نے ایک بڑا پوری سرار دروازہ دیکھا بابا جی نے کچھ پڑا تو دروازہ کھل گیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ دروازہ گائب ہو گیا اور سارا جنگل نظروں سے اوجل ہو گیا اور وہ دونوں ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے وہ لڑکا اس بزرگ کے ساتھ دو دن وہاں رہا اور جب دو دن گزرے تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا آؤ میں تمہیں واپس چھوڑا ہوں بزرگ دوبارہ اس لڑکے کو لے کر اسی طرف روانہ ہو گیا جس طرف وہ دروازہ تھا جب وہ وہاں پہنچے تو دروازہ نمودار ہوا بزرگ نے کہا کہ بیٹا اب تم واپس چلے جاؤ جب وہ لڑکا دوبارہ دروازے کی دوسری طرف گزرا تو وہ بزرگ گائب ہو گیا اور دروازہ بھی موجود نہیں تھا اور جس جنگل میں وہ داخل ہوا تھا وہ جنگل بھی شہر میں تبدیل ہو چکا تھا جب اس نے شہر کی طرف دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس کا حلیہ بھی اسی سال پرانا لگ رہا تھا وہ اپنے گھر کی تلاش میں نکل پڑا لیکن اس کو کہیں بھی اپنا گھر نہ ملا دوستو جب وہ اس بزرگ کے ساتھ دوسری دنیا میں گیا تھا تو اس وقت اس کی عمر بیس سال تھی لیکن جب وہ واپس اپنی دنیا میں آیا تو اس کا حلیہ اسی سال پرانا لگ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس دنیا میں جو دو دن گزارے وہ اس دنیا کے اسی سال کے برابر ہیں اور ایک دن چالیس سال کے برابر ہے جب اس نے دیکھا کہ نہ اس کو اپنا گھر بار مل رہا ہے اور نہ ہی وہ گلی جس میں وہ تندور پر روٹیا لینے گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنی کہانی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا لیکن لوگوں نے اس کی کہانی کو جھوٹا اور منگڑت قرار دے دیا اور اس کو پاگل کہنا شروع کر دیا جب یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے اسے پاگل کھانے ایڈمیٹ کروا دیا وہ شخص آج بھی اپنی کہانی پاگل کھانے میں موجود ڈاکٹروں کو بتاتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اب اس کی اس کہانی میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنی سچائی ہے یہ صرف وہ جانتا ہے یا اس کا خدا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ